اپنے کے لئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں سمم کائش رو گریبہ دھار این نچلم اپنی دھیان کو اپنے اپنے پرٹیکولر مقصد پر لگاؤ اپنے سر کو اپنے چہرے کو اپنے گلے کو دھیانم سمم کائش رو گریبہ دھار این نچلم صاف صاف لفظوں میں ستھرتا شانتی کے ساتھ سوچو ادھر ادھر کی بات مت کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں نے علماء کرام نے ہماری سمات کی بیٹیوں کو ان کو پنپنے ان کو بن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو عورت کو جو سممان ہم نے دیا عورت کو جو عزت ہم نے دی ہے دنیا کے اندر آس تک کوئی مائے کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے عورت کو وہ سممان دیا ہو یاد کرونا اس تاریخ کو بہت پرانی تاریخ تو نہیں ہے تمہاری ستی ورثاں سے بھی زیادہ خطرناک قمانین تھے رسم تھا زمان جاہلیت میں اس سے پہلے پہلے اذا بشر اہدہم بالانسا ظل وجہو مسودن وہو قضیم سماج میں اگر خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شکل میں پارہ بچ جاتے تھے کہ کونسی منحوز خبر تم نے سنا دی وَإِذَا بُشر اہدہم بالانسا ظل وجہو مسودن وہو قضیم اندر اندر بھٹتا تھا کہ کتنی منحوز خبر تم نے ہمیں سنا دی بیٹی پیدا ہونے کی بیٹی کو منحوز سمجھا جاتا تھا دنیا والوں کرناٹکہ کے ٹیچروں پروفیسروں اور کالیج کے اتھوٹی ایڈمنسٹرو سنو بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ناپاک سمجھتے تھے منحوز سمجھتے تھے کہ ہم کیا کھریں آپ اندر اندر کرتے تھے ظل وجہو شکل میں بارہ ہوای آڑنے لگتی تھی بارہ بچ جاتے تھے کہ اس خبر کو کیسے چھپائیں اور پھر اس خبر کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے میں ظاہر کریں کہ نہ کریں کیا کریں اس بیٹی کو رکھیں کہ اس کو زمین میں دفن کر دیں اور بہت برا کرتے تھے وہ لوگ جو وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے کیوں کیونکہ آخر میں وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ نہیں اس بیٹی کو زندہ نہیں رکھنا یہ بیٹی بڑی ہوگی اور یہ اس بیٹی کو میں اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو دوں گا کوئی اور میری بیٹی کو لے کر جائے گا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر اپنے آپ کے لئے بیزتی محسوس کرتے تھے اور پھر فوراً اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا قبر کو دی مٹی ہٹایا دفن کر دیا بعض موقع پر بیٹی بڑی ہو جاتی تھی تو لے کر جاتے تھے کسی باغیچے میں کسی عام کے باغیچے میں لیچی کے باغیچے میں کیلے کے باغیچے میں خجور کے باغیچے میں وہاں پر اس زمانے میں خجور کا زیادہ وہ تھا تو بیابان چٹی المیدان میں لے جا کر زمین کھوت کر بیٹیوں کو اس میں زندہ درگ دفن کر دیتے تھے یہ رواز تھا دنیا والو کس نے اس رواز کو ختم کروایا ہے تمہارے پاس کوئی جواب جواب نہیں دے سکتے اس برے رسم کو اس برے رواز کو اگر زمین سے کسی نے ہٹا کر اٹھا کر پھینکنے کی اگر کوشش کی اور مٹایا ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ علیہ السلام نے اس برے رسم کو اس برے کلچر کو مٹا کر ختم کر دیا لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بتایا کہ یہ عورت ان کو ناپاک مت سمجھو جب ان کی بشارت دی جائے تو خوش ہو جاؤ کہ ہمارے گھر میں بیٹی آئی ہے اور سنو بیٹیوں کو قتل کرنے سے پہلے یاد رکھو اگر تمہارے گھر میں دو بہنیں اگر تمہارے گھر میں دو بیٹی یا تمہارے گھر میں تین بہنیں تین بیٹیاں ہو اور تم نے ان کی اچھی پرورش کی ہو اگر تم نے اچھی پرورش کی اور اچھا ان کا کردار اور کریکر تم نے بنا دیا ہے تو کل قیامت میں ہم اور تم اس طریقے سے کھڑے ہوں گے یہ بشارت دی پروفیٹ ماما صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یوں کہا کہ اگر کوئی بیٹی کی تربیت کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے دکھت پرداشت کرتا ہے بیٹی کی پرورش میں اس کے گروت میں اس کو پالنے میں تو کنن لہو سترم من النار اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جہنم سے ڈھال بن کر وہ بیٹی کھڑی ہو جائیں گی ہے کوئی ایسا تمہارے پاس پیغام ہے کوئی ایسی تاریخ نہیں اٹھارہ سو چھانوے تک یہی بھارت کی دھرتی پر عورت کا بریسٹ کٹا جاتا تھا عورت کا پستان کٹا جاتا تھا اسی دھرتی پر بھارت کی اسی دھرتی پر اگر سب سے پہلے کسی نے روکا تھا تو رنگ زیب بادشاہ نے روکا تھا اس ستیور تھا کو اس کے بعد میں اگر کسی نے روکا تو فتح علی خان ٹیپو سلطان نے روکا تھا کہ نہیں یہ سمات کی بیٹیاں جتنی عزت ایک بیٹے کی کی جاتی ہے اتنی عزت ایک بیٹی کی بھی ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ جو حق حقوق اس زمین پر مرد کے ہیں وہ یہاں حقوق ایک عورت کے بھی ہیں اس دھرتے پر ان کو ناپاک مت سمجھو میرے بھائیو ہماری تو تاریخ بھری پڑی عورت کے سممان سے عورت کے احترام سے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر کہیں باہر جنگ میں جا رہے جنگ احد کے بعد ادائے قضاء عمرہ کے لئے نکلے سنہ حدہ بیعہ کے بعد جب نکلے تو سید الشہدہ الحمزہ رضی اللہ تعالی ان کی جو یتیمہ بچی تھی جو کہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت میں اور پھر کفار سے لڑتے لڑتے چلے گئے شہید ہو گئے حضرت حمزہ کی شکل اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اببہ محترم کی شکل سے ملتی اور چلتی حضرت حمزہ ہمیشہ سے محمد رسول اللہ کی ڈھال بن کر کڑے ہو جاتے ایمان لانے کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی بیٹی آئی دوڑی ہی محمد رسول اللہ کے پاس کے چچا میرے اببہ نہیں ہیں مجھے ساتھ لے کر چلی آپ علیہ السلام کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کہا کہ آؤ بچی ان کو اٹھایا اور فاطمہ کو دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لو ان کی پرورش کرو ان کی دیکھ بھال کرو تمہاری چچا کی بیٹی ہے تو وہی پر ایک صحابی عورت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں علی میں زیادہ حق دار ہوں میری بیوی ان کی کھالا لگتی ہے لو ان کو دو جعفر تیار بھی وہی پر تھے حضرت علی بھی وہی پر تھے آپس میں بحث شروع ہو گئی کہ وہ یتیم بچی ہیں کون لے آج کل ہم لوگ لیں گے نہیں آج کل ہم لوگ کسی یتیم بچی اگر کہیں پر دکھ جائے بھی مانگتی ہی پریشان دردر بھٹکتی ہی تو ہم ان کو رسپونسی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کے مدد کی جائے تو وہ لڑنے لگے جھگڑنے لگے کوئی کہنے لگا کہ نہیں اس کی امی ہمارے اس کے ابباد جو تھے وہ ہمارے دینی مذہبی کوئی کچھ کوئی کچھ ترک دینے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس لگو لگو جھگڑا مت کرو یہاں پر لے کر آؤ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جعفر تیار ان کے حق میں لے جاؤ جعفر اس لیے کہ تمہاری اہلیات تمہاری بیوی ان کی خالہ لگتی ہے دیا گیا ہے کوئی دنیا کے اندر ایسی مثال جو ایک دوسرے بیٹی کی سممان کے لیے ان کی عزت کے لیے ان کی پرورش کے لیے تمہیں کہاں سے پتا ہوگا جی تم ایسے تو ایک ایسے ہیں شادی کی نکل گئے جھولا لے کر پروت میں اپنی بیوی کو چھوڑ دی بچہ تو ہی نہیں بیوی کی کی سممان بیٹی کی کی سممان بیٹے کی کی عزت ہوتی گجرات سے نکل کر آئے بھارت کے گدی پر بیٹ گئے صرف بیٹی کی حق کی بات کرتے لیکن حق دیتے نہیں ہر سال ایک کڑور بارہ لاکھ بچیوں کا اموشن کیا جاتا یہ ریپورٹ ہے سرکاری آگرہ ایک کرار بارہ لاکھ بچیوں ہمارے ہندو دھرم میں یہ سسٹم ہے جائیں گے الٹرساؤن کرانے کے لئے وہاں پر جانے کے بعد جنس معلوم کرتے ہیں الٹرساؤن سے جب قریب کا زمانہ آتا ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ اندازہ لگا کر کہ کلر ابوشن کی کتنی خطرناک پرستی ہوتی اس کا مڈر کیا جاتا دوائی دے کر اس کو مارا جاتا ہے اس کے بعد کئیچیوں سے کٹ کٹ اس بچی کو نکالا جاتا ہے اور اس دھرتی کے اندر اس کی ماں کے پیٹ میں ہتیا کر دیا جاتا کیوں نہیں قانون بناتے ہیں مضبوط قانون تلو جی کے اندر کسی بھی ہوسپیٹل میں یہ جرم ہوتا ہوا دیکھو تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت پیٹ میں مرنے سے پہلے اس کے ماں کو کہو اگر تم کو ہمت نہیں ہے اگر تم تلق کی وجہ سے جہیز کی وجہ سے اگر تم ڈرتی ہو تو اس اس کے ذمہ دار میں پرائیم منشٹر ہوں بھارت کا میں سیئم ہوتر پردیش کا مجھے بچہ نہیں ہے بیٹی نہیں ہے کیونکہ میں شادی کی ہی نہیں ہے تو میں گوت لوں گا اور میں بھارت کے ایک ایک بیٹیوں کی میں پرورش کروں گا میں باپ بن کر تب دیکھ آپ کا سممان کتنا ہوتا لیکن آپ تو جانتے ہی نہیں کیونکہ شادی تو کی نہیں بیٹی تو ہے نہیں تو بیٹی کی کیا عزت ہے کیا سممان ہے کیا دردہ ہے اولاد کے بارے میں تو کہاں سے جانے ہی اس لئے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو سچ بچے پیدا کیجئے بھئی دو دو لڑکے پیدا کیجئے تاکہ ایک وہاں جا کر کے لڑے چائنا بورڈر پر تب نہ پتا چلے گا آپ کی تو کوئی سنتان ہی نہیں کوئی بیٹی ہی نہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیچھے میں کیمرو میں ان کو بھیج دیتے ہیں آپ ایک نہیں وہ بیوی کا یہ حق نہیں دے پائے چالیس سال سے بیوی کو طلاق دیے بیٹھے اور آگئے یہاں پر جناب پرسنل لوگ کے اندر چھیڑ چھار کرنے کے لئے یہ باتیں وہ ہیں ہمارے بھارت کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر آج بھی چائنا میں آج بھی کرسچن تیس میں آج بھی جوڈائزم میں جوڈائزم یہودی عورت کو کیا سمجھتے ہیں بتائیں آپ کو عورت کو سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کی آتما سے عورت بنتی شیطان مرتا ہے اس کے آتما سے اس کے روح سے عورت بنتی تو کیا کرنا چاہئے تو استعمال کرو اٹھا کر پھینک دو عورت آپ دیکھیں گے یورپ کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ ناجائز سمبند اگر کسی کے بیچ میں ہیں مرد اور عورت کے بیچ میں شادی نہیں کرتے یورپ کنٹریز میں لوگ بہت کم کرتے بیٹی ہے گھر میں باپ اس کے ساتھ سمبند میں بہن ہے گھر میں بھائی اس کے ساتھ سمبند میں زیادہ زیادہ تر یورپ ممالک میں ذہنی امراض کے لوگ شکار ہو رہے ہیں اور ایک تحقیق ایک ریپورٹ کے تحت وہاں پر ذہنی امراض اسی ناجائز سمبند کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہاں پر یورپ کنٹریز میں برطانیہ ہے انگلین ہے امریکا ہے اسرائیل ہے ایورپ کنٹریز جو نظام محمد الرسول اللہ نے بتایا اس نظام پر اگر عمل کیا جائے شریعت پر اگر عمل کی جائے تو شریعت کے ذریعے سے سماج کو ایک بیلینس میں رکھنا ہوتا ہے شریعت کا مطلب اتر پر دیش کے لال بجت کر کیا بولتے یہ دیش چلے گا تو سمیدان سے چلے گا ہم بھی تو بھی کہتے ہیں نا لیکن کیا بولا کہ یہ شریعت قانون سے نہیں چلے گا یہ کلکہ بھاشن ہے ان کا کلکہ ہم بھی تو ہمیشہ سے یہ کہتے دیش سمیدان سے چلے گا جتنے آرے جتنے آرٹیکل مجھ جیسے طالب علم کو یاد ہے تو آپ کو بھی یاد نہیں ہو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ سمیدان سے چلے گا سمیدان کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلم بچیاں پردہ کرنا چاہے تو کر سکتی سمیدان کیا کہتا ہے اگر کوئی مسلمان مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو پر سکتا سمیدان کیا کہتا ہے کہ اگر آزان دیا جا اللہ تو دیا جا سکتا ہے سمیدان کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا پروگرام ہو دینی محفل ہو تو کھیا جا سکتا ہے سمیدان کہتا ہے ہم اس کو مان رہے کیوں درد ہوتا پوچھو کرناٹکہ فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن انو چھت نمبر پچیس یہی ہے نا فریڈم آف کنشینس یہی بڑھ ہے کہ کوئی اور ہے نہیں آپ دیکھیں انڈین کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کر اگر ایک ویڈ کی اگر پھر آفیر ہی ہو تو عبداللہ کی زبان کٹ لیجے کاب لو فریڈم آف کنشینس فری پروفیشن اینڈ پریکٹیس پروفیشن پریکٹیس کا کیا مطلب ہے جنا آسطہ اور عملی اعتبار سے عمل کرنا آسطہ رکھنا اور عملی اعتبار سے عمل کرنا پروفیشن اینڈ پریکٹیس میں آتا ہے پروفیشن اینڈ پریکٹیس اینڈ فری پوپیگیشن اوپ در ریلیجن یہاں تک یہ بات کہی گئی کہ ہم یوگی آدھتینات ہمارے پرائیم منشٹر ننیندر موڈی جی ہمارے جناب جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں بھارت کے اندر مسلمان ہو کہ ہندو ہو خصوصا ہندو بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ گرو جی پردہ بہت اچھی چیز ہے گرو جی نماز بہت اچھی چیز ہے سی ایم صاحب ازان بہت اچھی چیز ہے ازان سے شیطان نماز سے زندگی کی برائی ختم ہوتی ہے آپ نماز پر یہ ساسٹان کی جی برائی ختم ہوگی پروپگیجن آف در ریلیجن کا یہ مطلب ہے ہمیں دھرم کی تبلیغ کرنے سے بھارت کا سمیدان نہیں رکھتا تو سمیدان پر کون عمل کر رہے ہیں ہمیں عمل کر رہے ہیں وہ تو عمل نہیں کرتے کیا بولتے سمیدان سے چلے گا کہاں چلنے دیتے ہیں آپ جی سمیدان سے شریعہ قانون سے نہیں چلے گا ارے شریعہ قانون ہم چلا کہا رہے ہیں شریعہ قانون کوئی چلا رہے بھارت میں مکمل طور پر شریعہ میں یہ بات لکھی وی ہے کہ سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چلتے ہیں راستے میں تو دائیں طرف سے آپ چلتے ہیں اور جب ادھر سے آتے ہیں دائیں طرف کو زیادہ چوز کیجئے جب آپ آتے ہیں تو بھی دائیں کو چوز کیجئے لیکن بھارت کا سمیدان یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو رائٹ اور رونگ سائٹ دیکھ کر کے جائے